السلام علیکم محترم صدر اجلاس اور مہمان خصوصی پروفیسر محسن عثمانی صاحب اس ہال میں موجود میرے سینئر کلیکس پروفیسر بدیودین صاحب پروفیسر عظیم صاحب ڈاکٹر کرن سنگھ جی اتول ڈاکٹر شیش بابو ڈاکٹر سادت شریف صاحب فرحد صاحب میں نام بنام تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں دو تین وضاحتوں کے ساتھ اس حدیع تشکر کو پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھئے اس سمینار کو جب ہم کنسپچولائز کر رہے تھے اس سمینار کے بارے میں جب ہم سوچ رہے تھے تو ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ اردو معاشرے کی پینگ کیپیسٹی بہت کم ہے اور دوسرا یہ کہ پینگ ٹینڈنسی بھی کم ہے اور اس لیے سمینار جو ہونا چاہیے وہ بغیر کسی ریجسٹریشن فیز کے ہونا چاہیے کیونکہ عام روایت بھی یہی ہے کہ اردو کے سمینار کسی ادارے کی اعانت کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان میں کوئی ریجسٹریشن فیز کا تصور نہیں ہے یا رواج نہیں ہے لیکن میں اس بات کو بہت خوشائین مانتا ہوں کہ صرف ایک مہینے کی مہنت کے بعد ہم نے یہ سمینار منخفض کیا پیپرز جیسے میں نے کل کہا تھا تھرٹی فائیو یا پینتیس پیپرز ہم کو موصول ہوئے لیکن جو لوگ یہاں پہنچے اور جنہوں نے پیپر پریزنٹ کیا ان کی تعداد تیس رہی پانچ ایک لوگ جو ہیں وہ اپنی مصروفیت کی بنیاد پہ یا کسی اور عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے اور جو پیئنگ کیپیسٹی اور پیئنگ ٹنڈنسی والی بات تھی اس زمن میں بھی یہ ہے کہ ٹیچرز اور ریسرس کالرز دونوں نے جو ہم نے دو دن کے سمینار کے اخراجات کی بنیاد پہ ہزار روپے کا ریجسٹریشن فیز رکھا تھا تو ہمیں باویس ریجسٹرڈ پارٹیسپنٹس ملے ہیں اس تیس پیپر پیزنٹرز میں سے باویس لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہزار روپے کی فیز پے کی اور دوسری بات جس کی طرف مہمان خصوصی نے اشارہ کیا تھا انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ کہا کہ خدا بگڈوپیو والوں کا یہ تجربہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا دن گزر جاتا ہے اور دو کی کوئی کتاب خریدنے والا نہیں آتا ہے تو یہاں گزشتہ دو دنوں میں مانو کے ڈائریکٹریٹ آف ٹرانسلیشن اور پبلیکیشن کا جو سٹال لگا تھا اس کے جو کتابیں فروغت ہوئی ہیں جو بہت ہی کم خیمت کی کتابیں ہیں اور پھر اس پر پچیس فیصد کا رسکاؤنٹ بھی دے دیا جاتا ہے تو کل جو ہے چار ہزار چار سو روپے کی کتابیں فروغت ہوئیں اور آج جو ہے وہ تیرہ سو روپے کی کتابیں فروغت ہوئیں کل ستاون سو کی کتابیں انہی لوگوں نے جو اس سمینار کے زمن میں یہاں آئے تھے انہوں نے خریدی تو یہ دونوں مثالیں میں اس لیے پیش کر رہا ہوں اس میں تعداد کا عدد کا مسئلہ نہیں ہے میں ایک آئیڈیا کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ نہ ہماری پینگ کیپیسٹی کم ہوئی ہے نہ ہماری پینگ ٹینڈنسی کم ہوئی ہے بات یہ ہے کہ ہم نے اس طرف اس طریقے سے شاید توجہ نہیں کی ہے تو میں بحیثیت اس پروگرام کے ارگنائزن کمیٹی کے ممبر ہونے کی تحیثیت سے میں بہت مطمئن ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز آئندہ اور بہتر انداز میں کیے جا سکتے ہیں صرف یہ جو باویس والی تعداد ہے اور جو آنے والوں کی تعداد ہے اس میں اضافے کے لیے جو کچھ کرنا ہوگا اس پر ہم ہمارے سینئر لوگوں کے ساتھ پھر ایک مرتبہ غور کریں گے اور جو بھی کمیہ رہ گئی ہیں کو امپرو کرنے کی ضرور بہ ضرور کوشش کریں گے جو ریسر سکولرز یہاں موجود رہے اور جنہوں نے پیپر پڑھے ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ہر آنے والے نے ہر پیپر پڑھنے والے نے کوئی نیا پہلو کوئی نئی بات پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور انہی باتوں کو جب ہم آگے بڑھاتے ہیں تو شاید آپ اس خوال میں موجود سارے لوگوں کی اگر آپ ایوریج جو پیپر پریزنٹرز ہیں ان کی ایج کا اندازہ اگر آپ لگائیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ سارے میں خالہ نگار جو ہیں وہ مجموعی طور پر وہ نوجوان ہیں تو یہ یہ بھی میرے لیے ایک بڑا مضبط پہلو ہے کہ اردو کے سمینار کے لیے آنے والے لوگ اور اردو میں میں خالہ پیش کرنے والے لوگ نہ صرف یہ کہ سینئر آسات ازائیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے نوجوان لکھنے والے بھی تیار ہو رہے ہیں اس بات کو بھی ہم بتدریج کیوں نہ ہو اس پر ہم کام کر سکتے ہیں اور جیسا کہ سر نے کہا میں بلکل علی مشرف جائیسی صاحب کی اس بات سے متفق ہوں گزشتہ دنوں ایک میں نے طالب علمانہ کوشش شروع کی تھی کہ انگریزی میں پڑھاتا تھا وہاں اکیڈمک رائٹنگ کا جو پیپر تھا میں نے کہا کہ بھئے اس کو پورا اردو میں منتخل کرنے کی جسارت کریں اور وہ کام جب میں نے شروع کیا تو جو سب سے بڑی دکھت مجھے آئی تھی وہ وہی استعلاحوں کی ہے وہی استعلاح سازی والا مرحلہ ہے تو میں وہ بات اس لیے آگئی تھی کہ جیسے اردو میں نئے نئے مزامین پر نئے نئے چیزوں پر لوگ لکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں مخالہ نویسی پر کچھ ایک مکمل کتاب کی شکل میں پیش کرنے کا ارادہ ہے تو آپ لوگوں سے اس زمن میں نہ صرف یہ کہ استعلاحوں کے لیے بھی تاؤن درکار رہے گا ساتھی ساتھ دعاوں کے بھی التماس ہے میں فردن فردن اپنے سارے پاس پارٹسیپنٹس کا جو صدور آئے ان کا اور جو ڈیریکٹریٹ آف ٹرانسلیشن آن پبلکیشن کے ڈیریکٹر زفر الدین صاحب کا اور ان کے جو دو نمائندے یہاں رہے دلدار صاحب اور آفروز صاحب ان کا اپنے شعبے کے تمام اسسسٹن پروفیسرز نون ٹیچنگ سٹاف نزبہ انزر صاحب اکبر صاحب اور ریحانہ میڈم اور جو ریڈی ہیں سبھی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں یونیورسٹی کے انتظامیہ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سمینار کے لیے ہمیں اجازت بھی دی اور یونیورسٹی کے بجٹ ہی سے یہ سارا سمینار منخفض ہوا جیسا کہ ایک اور پہلو جو روداد میں رہ گیا تھا وہ یہ کہ ہم نے کل جو وائس چاسلر صاحب نے حکم دیا تھا کہ جو پارٹیسپنٹز آئے ہیں ان کو آئی ایم سی کی وزٹ کرائی جائے تو ہم نے اپنا ایک سیشن جو ہے اس ہال سے وہاں آئی ایم سی کے پریویو تھیٹر میں منتخل کر دیا اور وہاں وہ سیشن بھی کافی موثر رہا کہ ہماری یونیورسٹی کے جانب سے کون کون سے یوٹیوب چینل کے ذریعے جو آئی ایم سی میں پریڈکشن ہو رہا ہے اس کا بھی تعرف کروایا گیا اور ساتھی ساتھ ویڈیو ریکارڈنگ بغیرہ کس طرح ہوتی ہے اس کا تعرف بھی کروایا گیا جو پارٹیسپنٹز خاص طور پر ہیدر آباد سے باہر سے آئے ہیں میں سمیم خلب سے ان کا ممنون ہوں اور میں آئیندہ بھی آپ تمام کے اسی اس حوصلہ افضاء اور اسی حوصلہ افضائی کا متمنی بھی ہوں بہت شکریہ اگلا پروگرام چوبیس جنوری کو سائنس کی تدریس پر ہے ہم آپ کو اس کے براوشرز پھر بھیجیں گے آپ اپنے انہیں ساتھ ازا تک پہنچائیے جو سکولوں میں اور اردو میڈیم کے مدارس میں ساتھی ساتھ ڈگری اور جونئر کالیجز میں سائنس پڑھاتے ہیں ان تک پہنچائیے ایک دن کا ورکشاپ ہے اس لیے اس کی فیس ہم نے کم رکھی ہے تین سو روپے کی فیس ہے ریجسٹریشن فیس تو وہ بھی آپ پہنچائیے خیر البشر جن کو ہم نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ اس دو روزہ سمینار کی ویڈیو ریکارڈنگ کریں انہوں نے بہت تندہی کے ساتھ مسلسل پچھلے دو دنوں سے ہمارے ایک ایک منٹ کو کیپچر کر رہے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ کچھ ایڈیٹنگ کے بعد آپ تمام کے پیپرز یونیورسٹی کے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہوں گے بہت شکریہ خدا حافظ